بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سالم منڈی بھلوال آپ کو وزٹ کروائیں گے اور یہاں پر دیکھیں جناب یہ گائے بھینس کے سینگ بنائے جا رہے ہیں سیٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے بڑے کاریگر آدمی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبدس قسم کی ہیفر ہے اور بہت اچھا اڈر بنائے ہوئے ہیں سالم منڈی بھلوال دوستو اس طرح کی گائیوں کے لیے ایک بڑی مشہور سی منڈی ہے اور یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ آپ اگر دس لیٹر سے لے کر تیس لیٹر چالیس لیٹر والی گائیاں بھی لینا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے آپ کو منڈی کا وزٹ کروائیں گے منڈی صبح شروع ہو جاتی ہے جناب سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا تقریبا سٹارٹنگ ٹائم ہے صبح سات بجے کے قریب یعنی کہ سورج نکلتا ہے تو سملے مال آنا شروع ہو جاتا ہے اور انڈ ٹائم اس کا ہوتا ہے تقریبا کوئی مغرب کے قریب قریب مال کافی ہوتا ہے دور دراز سے لوگ لے کر آئے ہوتے ہیں اور یہاں پر دیرے جو ہے نا وہ آباد ہی رہتے ہیں اتنی جلدی لوگ جو ہے نا واپس نہیں جاتے کوئی شیخ اپرا سے آئے ہوتا ہے کوئی کسی اور شہر سے تو ہر شہر کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے مال جو ہے نا اویلیبل ہوتا ہے اگر کسی بھائی کو دس یارہ بجے ہیں تو وہ یہ نہ پریشان ہو جائے کہ جناب پتہ نہیں مال چلا جائے گا اور یہ ایک گائے کا ہوا ہے جی سودہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ونگا ڈھنگا جسے کہتے ہیں نا جی یہ بندوانا نہیں چاہتی گائے ہے تھوڑی سی اتھری اور یہ اس چیز کو لازمان دیکھا کریں جو جانور اس طرح ڈسٹرپ کرتے ہیں نا وہ آگے بھی ڈسٹرپ کرے گا اگر گائے اس طرح تنگ کر رہی ہے تو کوشش کریں اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھ لیں یہ کچھ گائیاں اور کھڑی ہیں یہ صرف ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہاں پر کس کس طرح کا مال ہوتا ہے بدھ کو منڈی لگتی ہے اور منڈی میں ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں آپ کو گائیاں وغیرہ چیک کروا رہے ہیں یقین انہ ہر بندے کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کے کوئی ریٹس میٹس کا بھی آئیڈیا مل جائے تو یہ آئیڈیا جناب آج آپ کو میں خود اپنی زبانی دیتا ہوں کچھ ہم یہ گائی چیک کریں ایک اچھی اڈر کوالٹی کے اندر ہے جسے کہتے ہیں ٹائٹ اڈر اور اڈر کے اندر کٹ شٹ بھی مجود ہے ماشاءاللہ اور فریش فریش ڈلیوری لگ رہی ہے شاید ہفتہ ایک ہو گیا ہوگا راتی سوئیے جی ماشاءاللہ بڑا صحت من بچا دیتا ہے ماشاءاللہ جی دوسرہ سوئے ساریدہ ٹھیک ہو گیا ساریدی ڈیمانڈ کی کار رہے ہو پورے تین لاکھ روپے جائز ڈیمانڈ کر دیا جی بھائی نے جس طرح کا گائے کا اڈر ہے کیونکہ منڈیوں میں ریٹس کافی اپ ہوتے ہیں لیکن یہ جو گائے کی ڈیمانڈ کی ہے نا بھائی صاحب نے گائے بھی اچھی ہے ڈیمانڈ مناسب کی ہے ساری نمبر دے ہوگی آپ نا سر فون نمبر اٹھونجا چونٹ پانچ سو ننجا اٹھونجا چونٹ پانچ سو ننجا کیلے علاقے دے سار منڈی بہاو دین تاور حسین تاور حسین بڑا یونیک نہیں ہے بھائی کا میں نے فرس ٹائم سنے تیسے شروع ہوتا ہے نا مطلب کیا ہے سار اس کا کوئی نہیں پتا مطلب چلے جی یہ مطلب پھر میں ڈونڈ کے نا آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہاں پر بھی کچھ گایاں موجود ہیں اور یہ بھائی صاحب جوہنا جی ساتھ کھڑے ہیں ایک دفعہ ذرا گایاں چیک کالنے کہ یہاں پر کیسی کوالٹی موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ بلوٹ صاحب مجھے مل گئے ہیں بلوٹ صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہے جی بلوٹ صاحب کی ویڈیو لگتی ہے ہمارے چینل پر اکثر لیکن آج کل بلوٹ صاحب تھوڑا منظر سے غائب ہیں چلیں جی بلوٹ صاحب اوہ ٹھیک ہے جی سب فٹ ہے میں تھوڑی سیے ویڈیو کمپلیٹ کر لوں بڑی مربانی سر صدیق کنیاں گاما نے کول آٹھ گاما ٹھیک ہو گیا ساریاں سرجنیاں شوئیاں نے ساریاں سرجنیاں بولی میں بولیانچ نے ٹھیک ہو گیا یہ پہلی گائے چیک کریں ریڈ فریزن کلر ہے اس کا سینگ وغیر ہیں کھانے پینے کی شکین لگ رہی ہے کافی اور نیچے اس کے میرے خیال میں بچڑا ہے باقی اڈر کوالٹی آپ نے دیکھ لینی ہے کیسی ہے یہ کلوز کر دیتا ہوں گلے ٹھیک ہیں اگلے دو گلے بالکل ورٹیکلز ہیں پچھلے جو ہیں وہ فورٹی فائف کے انگل پر آگئے ہیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں دیکھنے والی اور اس طرح یہ گائے بھی مجود ہے سر جی اس گاند کی دیمان ہے یہ جی ریڈ فریزین کھڑی ہے اس کا چار چالیس ہے چار چالیس سلے بچھے ہیں نا جی چلے بچھے ہیں یہ بچھی ہے یہ بچھی ہے یہ پہلے نا ہے خواری پہلے نا چار دن ساریاں پہلے نا ماشاءاللہ جی یہ دیکی دیمان کر دے ہو اندھا چار ساٹھ چار ساٹھ ٹھیک ہو گیا یہ جی اگلی کہاں ہیں اور بھی سوئی ہوئی ہے اور بھی چھو گیا اور بھی پہلے ریڈ پہلے دس جو ویڈیو چی تاکہ مگامہ بار دکھا دوں گا اور دین لاکھ ستر تین ستر اور جی چولستانی کھڑی ہے چٹی اور دا چار ساٹھ چار ساٹھ اور جرسن بھی آپ نہیں ہیں نہیں وہ چھوٹی ٹھیک ہے اچھا اپنا نام تے فون نمبر دے ہو ساتھ جی میں نے نام ناصر علیہ جی ناصر صاحب دکھا دیئے کیمرے جی کوئی مسئلہ تے کونی ٹھیک ہو گیا جی ناصر صاحب ہون فون نمبر دس سو زیرہ تین سو پانچ جی اکتر سنتالی نو سو بان جی اکتر سنتالی نو سو بان جی کتھ ہو آئے اوسط امین پور بنگلہ امین پور بنگلہ ہی ہو گیا نا جی بیلکل ٹھیک کے ساتھ گھوڑیاں دی منڈی کس نے لگ دی داس تریخ ہر مہنے دی داس تریخ نو اوہ تو لگ گئی پھر ہو اوہ مسٹ ہو گی لیں جی یہ آپ کو ایک انفارمیشن ہم نے دے دی ہے جو بھائی گھوڑوں کے شکوین ہے نا جہاں سے یہ بیپاری صاحب ہیں امین پور بنگلہ یہ فیصلہ بات کے ساتھ ہے وہاں گھوڑوں کی منڈی بھی لگتی ہے ہر مہنے کی دس تریخ کو تو یہ جو گائے ہیں جس کا ریٹ انہوں نے آپ کو بتایا ہے میرے خیال میں تین ستر اور وہ پھر چوتھی گائے وہ پیچھے کھڑی ہے یہ یہ بھی آپ نے دیکھ لی میں آپ کو ان کی بیک سائیڈ سے نا جی آکر ان کی اڈر کوالٹیاں بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ بھی دیکھ لیں یہ ان کے بچے ہیں اور جو بھائی بھی رابطہ کرنا چاہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ گائے چیک کر لیں ٹائٹ اڈر کے اندرہ ہیں ساری دودھ کا سر جو بھی ہے نا جی وہ حساب کتاب میں یہاں آپ کو نہیں بتانے والا کیونکہ یہ منڈی ہے اور منڈی کا دودھ یہ گائیوں کی چوائیاں کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا جو کچھ بھی ہے نا جی سامنے کھل کے چیز آ جائے گی اور یہ گائے دیکھیں گے بھائی ساب لے کے جا رہے ہیں ایک اچھی گائے ماشاءاللہ اچھے سٹرکچر کے اندر گائے کلر فول قسم کی گائے جی سے کہتے ہیں جی رنگین اور بڑا زبدہ سپرنٹ ہے گائے کا گلے شلے بلیک ہر سب مانگی رہے تھا چار ستہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اور یہ اس کی بیک سائیڈ سے چلائی چلائی بھی چیک کر لیں ایک اچھی اچھی کوالٹی کی چیز ہے یہ بھی گائیوں کی یہاں پر بھی کافی ساری گائیاں موجود ہیں تو یہ ہم ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ کچھ ریٹ سے بھی آئیڈیا ملتا جا رہا ہے آپ کو ہر بیپاری سے ریٹ لیے بھی نہیں جاتے لینے بھی نہیں چاہیے جو گائے اچھی لگتی ہے پسند آتی ہے جس کی سمجھ آ رہی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ذرا منڈی کا محول آپ کو چیک کروایا جائے یہ دیکھ لیں یہ سامنے ایک اور ڈیر ہے یہاں پر بھی اچھی گائیاں موجود ہیں تو یہ یہاں پر یہ دیکھ لیں ہیوی ویٹ قسم کی گائی ہیں جن کے نیچے اڈر کافی بڑے بڑے ہیں یہ تین گائیاں یہ پھر یہ چوتھے نمبر پر یہ گائے کھڑی ہیں اور یہ ہیوی ویٹ گائی ہیں تو آپ سالم منڈی تشریف لائیں سارا آپ کو آپ کی چوائس کی کوئی نہ کوئی گائے یقیناً مل جائے گی چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب گھنٹی کے نشان کو آپ نے کرنا ہے پریس تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں پانچ لیٹر سے لے کر پچاس لیٹر تک کی گائے یہاں پر بجھور ہوتی ہیں اور پھر اس علاقے میں آنے کا ایک فائدہ آپ کو بھی ہوگا کہ ایک تو آپ منڈی وزٹ کر لیں گے بودھ والے دن دوسرا یہاں پر اور فارم بھی کافی ہیں ان فارموں پر اور وہ بھائی یہاں منڈی بھی آتے ہیں کیونکہ ان کے فارموں پر بھی جانور سیل ہوتے ہیں آن لائن ویڈیو لگتی ہیں ان کی اور اگر فارم پر جانور سیل نہیں ہوتا تو وہ منڈی میں آ کر سیل کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بینیفیٹ ہے برحال پانچ لیٹر سے لے کر پچاس لیٹر تک کی آپ کو کھانگڑ چاہیے باکڑی چاہیے توکڑ چاہیے ہر طرح کی گائے جو ہے نا جی وہ آپ کو آویلیبل ہو جائے گی بودھ کو منڈی لگتی ہے سالم انٹرچینج یہ پیچھے بالکل میں آپ کو پھر ٹاور دکھا دیتا ہوں یہ یہ ٹاور لگے ہوئے ہیں اور یہ جناب پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں یہ بریج ہے موٹر وے کا اور موٹر وے جناب یہ جا رہی ہے پیچھے یہ پیچھے جو درخت ہے نا ان درختوں کے پاس ملکل ان کے ساتھ موٹر وے ہے تو یہ کوئی سفر نہیں ہے یعنی آپ پیزل بھی چلنا چاہیں تو آپ کے چار پانچ منٹ لگیں گے بڑے سکون اتمنان سے چلتے چلتے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں کچھ دوست دور دراز سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی رہائش بھی ملے گی تو یہاں سے دس کلومیٹر کے دور فاصلے پر ہے بھلوال شہر بھلوال سٹی کے اندر آپ کو رہائش ملے گی وہاں پر ہوتلز وغیرہ موجود ہیں اگر آپ وہاں رہائش رکھنا چاہیں تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ویسے تو موٹر وے پاس آپ جہاں کہیں کے بھی ہیں آپ موٹر وے کے ذریعے واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ موسم ذرا دھن سن والا آ رہا ہے دوست کہتے ہیں کہ یار لیٹ پہنچتے ہیں تو ہم صبح رات نہیں رہ لیں آپ دوستوں کے لیے یہ چیک کریں ہر کوالٹی کا مال یہاں پر آویلیبل ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار